جی ایم سی الیکشن کیلئے کل فرز دسمبر کو اوٹنگ ہوگی اس کو لے کر کیمپین تو تھم گئی ہے لیکن بیان بازیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آج ایک نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ایم آئیم سروراہ اور حیدرباد رکن پارلیمنٹ بیریسٹر اسوددین ایویسی نے مزاہیہ انداز میں خود کو لیلہ بتاتے ہوئے کہا کہ میرے حضرت مجنوع ہیں اسوددین ایویسی نے پھر ایک بار مجلس کو بی جے پی کی بی ٹیم بتایا جانے پر کہا کہ بیہار میں کانگریس نے کہہ دیا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ووٹ کٹوا ہوں بی ٹیم ہوں یہاں حیدرباد میں کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر ایویسی نہیں تو ہم کو ووٹ دے دو بی جے پی کچھ اور کہہ رہی ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے اسوددین ایویسی نے مزید کہا کہ یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک لیلہ ہوں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایشو بنا کر ووٹ حاصل کیا جائے انٹرویو میں جب اسوددین ایویسی سے پوچھا گیا کہ امیس شاہ پوچھتے ہیں کہ جب حیدرباد میں سہلاب آیا تو ایویسی بھائی اور ٹی آریس کہاں تھی اس کے جواب میں ایویسی نے کہا کہ امیس شاہ کے ایڈوائزر نہ سمجھ ہیں اگر ایویسی نے سالے تین کروڑ کی امداد کی ہمارے پاس اس کے ویجولز موجود ہیں ہم لوگوں کی جان بچا رہے تھے ہم نے وزیراعلا سے مل کر ہر گھر کو دس ہزار روپیے دلوائے اسوددین ایویسی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہندو دیکھا نہ مسلمان ہر شخص کی مدد کی اس وقت بی جے پی سو رہی تھی ایم ایم کے ایم ایل ایز اور وزیراعلا کے علاوات کوئی سہلاب متاثرہ علاقوں میں نہیں گیا انہوں نے کہا کہ میں امیس شاہ پر الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے ہیدرباد کے عوام کے ساتھ جھوٹ بول کر انہیں ایک روپیہ نہیں دلوایا جبکہ کرناٹک کے سہلاب میں پیسہ دیا اگر ہیدرباد میں لوگوں کو پیسے ملتے تو ایک ایک گھر کو اسی ہزار سے زائد ایک لاکھ روپے تک مل جاتے دوسری جانب اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدیتیا ناد نے اپنے ہیدرباد دورے کے دوران ہیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر کیا جانے کا اعلان کیا تھا جس پر بھی اسود دین عویسی نے اپنا جواب دیا ہے اسود دین عویسی نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ یہاں کا نام بدلنا چاہتے ہیں یہاں رہنے والوں کو پاکستان افغانستانی اور روہنگیاں بتاتے ہیں انہوں نے ہیدرباد کے عوام سے ہی پوچھا کہ کیا آپ ہیدرباد کا نام بدلنا چاہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنا جواب فرز ڈسمبر کو اوٹ کے ذریعے دینے کی اپیل کی